جہاں جہاں اسامہ کی جماعت گزری وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آگئے ہیں وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آگئے ہیں خوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت نکالنا چاہ رہے ہیں مدینہ پر خطرہ مدینہ پر خطرہ ادھر نفع بلند ہو گیا منافقین جری ہو گئے ادھر کفار اور یہود کھڑے ہو گئے اور سب کے کہنے یہ تھا کہ ان کے نبی چلے گئے ہیں اب اللہ ان کی مدد نہیں کریں گے اب اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ادھر اسامہ کی جماعت کو روانہ کر کے امت کو قیامت کا کرنے والا انہوں نے اس کو یہ بتلایا کہ اگر تم کفر کے خلاف اللہ کی مدد چاہتے ہو تو جماعت کی نقل حرکت کو باقی رکھو ورنہ خدا کی قسم اللہ کی مدد ہوگی نہیں اگر جماعتوں کی نقل حرکت نہیں تو اللہ کی مدد ہوگی نہیں تم جتنی چاہے تحجد پڑھ لو ذکر کر لو تلاوت کر لو جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو اللہ کی مدد ہوگی نہیں یہ تو تمہیں قرآن حدیث میں بھلا ہوا دکھلا دورا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ سارے دنے میں دین کے پھیلنے کے اسباب ضرائع ہو گئے سرنے کی ضرورت نہیں یہ اللہ کے ذابطے کا اور مدد کی شرط کا انکار کرتے ہیں مدد کی شرط کا انکار کرتے ہیں لیکن حالات ایسے بن گئے تھے حالات ایسے بن گئے تھے کہ دن عمر کی رائے اور کبار صحابہ کی رائے جماعت کو روانہ کرنے کی نہیں تھی سب نے منع کیا سب نے سب نے منع کیا کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں مدینہ پر خطرہ ہے ادھر کفار کھڑے ہیں ادھر منافقین ہیں ادھر مانعین زکاة ہیں آپ جماعت کا کام کریں لیکن ابھی فی الحال روک دیں فی الحال فی الحال روک دیں حضرت بگر یہ سمجھتے تھے کہ اگر نقل حرکت ختم ہو گئی یا روک دی گئی تھوڑے وقت کے لئے بھی ماخر ہو گئی تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی وہ یہ جانتے تھے چا بتاؤں میں آپ ازاد کو کسی کو نے بیٹھ کے عبادت کرنا دین کی نسرت نہیں ہے یہ تو یہ زمانے میں پیدا ہوا جب مسلمان کے دل سے دین کے مرنے کا غم اور مسلمان کو اور ساری انسانیت کو ہدایت پر لانے کا فکر ختم ہو گیا کسی بات پیدا ہوئی اسلام فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو چھوڑ کر انفراج عبادت کریں صرف فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اور رہبانیت اگر ہے تو میری عبادت کے رہبانیت امت میں گھسنا ہے یہ ہے سنو تو سہی رہبانیت جہاد کو بتایا رہبانیت جہاد کو بتایا رہبانیت خلوت کو رہبانیت نہیں بتایا اس عمت کی اس عمت کی خلوت رہبانیت نہیں ہے یہ خلوت رہبانیت دنشن عمتوں کی ہے خلوت خلوت کے رہبانیت میری بات توجہ سے سننی پڑے گی خلوت کے رہبانیت سنو میں کیا کہہ رہا خلوت کے رہبانیت پیشی امتوں کے لیے ہے اس امت کے رہبانیت مخلوق میں گھس کر دعوت دینا ہے یہ فرمایا رہبانیت امتی الجہادو کی سبیل اللہ اور اگر خیال آلے گھومنے پھرنے کا سیاحت کا ذرا ہوا خوری کا باہر نکلنے کا تو فرمایا کہ نہیں میرا امتی اگر باہر نکلے اپنے وطن سے تو صرف اللہ کی جیگہ مہن کے لیے نکلے ورنہ میری بات کا کام نہیں ہے کہ یہ صحیح تفریق کے لیے نکلے گھر سے یہ بھی دونوں حدیثیں دونوں حدیثیں بیان فرما دی رہبانیت امتی الجہادو کی سبیل اللہ سیاحت امتی الجہادو کی سبیل اللہ سیاحت بھی جہاد رہبانیت بھی جہاد لیکن جو بیچارے جہاد کو قتالی سمجھتے ہوں صرف اس سے آگے ان کا ذہنی نہ چلتا ہو دین کو قائم کرنے کی محنت کی طرف وہ تو یہ کہہ دیں گے ہاں بھئی ٹھیک ہے آپ ایک کونہ سمالو اللہ اللہ کرو آپ اخشیے جاؤں گے حالانکہ اس امت کی نجات ہے یہ نہیں دعوت کے بغیر اس امت کی نجات ہے یہ نہیں دعوت کے بغیر ہے تو جہاں ون موسیقی